بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میت کرتے ہیں سب ٹک ٹاک ہوں گے خیارے سے ہوں گے میں ہم نسان ساری راب دیکھ رہے ہیں نیسا لف ککنگ نیسا لف ککنگ میں آج میں آپ لوگ کے لئے نیو ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں قریب پکوڑا ویسے تو بہت سارے لوگ دہی کی قری بھی بناتے ہیں تو یہاں پر جی ہم لوگ لسی کی قری بنایں گے لسی آج کل ملنا بہت ہی مشکل کام ہے لیکن پھر بھی مجھے بہت مشکل سے لسی مل گی تھی تو یہاں پر جی آپ لوگ کو چاہیے ایک برطن جس کے اوپر آپ لوگ نے ایک چھلنے رکھنی ہے اس کے ساتھ آپ لوگ نے لسی کو سارے کو اچھے سے چھان لینا ہے بہت سارے لوگ لسی کو نہیں چھانتے تو بہتر ہے کہ آپ لوگ لسی کو اچھے سے چھان کے پھر آپ لوگ کڑی بنایا کریں یہاں پر جی ساری لسی کو میں نے اچھے سے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اندر بیسن شامل کرنا ہے بیسن یہاں پر میں نے ڈیڑھ کٹوریز میں بھر کے شامل کیا تھا لیکن میں نے ڈیڑھ کٹوری ایک دم ساری نہیں ڈال دی تھی پہلے میں نے ایک کٹوریز کے اندر شامل کی اس کے بعد اس کو میں نے اچھے سے مکس کرنا شروع کیا تاکہ بیسن کی جو گٹلیاں بلکل بھی اس کے اندر نہ آ رہیں اچھے سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کے محصے اس کو مکس کر لینا ہے جب آپ کو لگے کہ سارا بیسن اس کے اندر مکس ہو گیا ہے پھر آپ لوگوں نے جو ہاتھ کٹوری رہ گئی ہے اس کو اس کے اندر شامل کرنا ہے اور جب بھی آپ لوگوں نے لسی کے اندر بیسن کو شامل کرنا ہے تو کوشش کیا کریں کہ بیسن کو پہلے ہی اچھے سے چھان لیا کرنے اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر گٹلیاں بہت زیادہ نہیں بنتی کیونکہ اگر ہلکی پھلکی سے بن بھی جائیں گی تو اگر آپ لوگ اس چمچ کی مطلب سے اس کو اچھے سے ہلائیں گے تو بہت ایزی لیہ سانی سے اس کے اندر مکس ہو جائیں گی اچھا تو یہاں پر جی آپ لوگوں نے لسی کے اندر پانی شامل کرنا ہے میرے پاس جی برطن تھا چھوٹا اس لئے میں لاسٹ میں اس کے اندر پانی شامل کروں گی یہاں پر ہمیں چاہیے جی ایک ادر دیکھ جی جس میں آپ لوگوں نے اول ڈالنا اس کے اندر جی آپ لوگوں نے ایک ادر چھوٹا پیاس شامل کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے لائر گولڈن سا کلر دینا بہت زیادہ ڈال کلر آپ لوگوں نے نہیں دینا اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ادرک لیسن ہر ایمیج کا پیس اس کے اندر ساری ادرک لیسن کی جو پیسٹ ہے نا اس کی سمیل اچھے سے ختم ہو جائے اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ایک ادر چھوٹا سا ٹماتر اور دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس کی بنائے سٹارٹ کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جانا ہے ساتھ میں آپ لوگوں نے اس کے اندر سپائسی شامل کر دینے جس میں شامل ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ بیجوالی میرچ ایک چمچ جائے گی اس میں پیسی میرچ اور آپ تقریباً حلدی کا استعمال ہم لوگ زیادہ کریں گے ہاف سے بھی زیادہ ایک چمچ جس میں جائے گا بھر کے خوشک دھنئے گا دوبارہ سے آپ لوگوں نے اس کی بنائی سٹارٹ کر دینے جتنی اچھے آپ لوگ پرفیکٹ طریقے سے مسالے کی بنائی کریں گے کہ آپ لوگوں نے اس کے اندر جو سارے مسالے کے اوپر گئی ہے تقریباً آپ لوگوں نے اس کے اوپر سے اتار لینا ہے دوبارہ پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر لسی شامل کرنی ہے وہ اوئل ہم لوگ لاس میں شامل کریں گے اچھا یہاں پر جی میرے پاس تھا برتن کم اس لئے میں نے اس کے اندر پہلے پانی شامل نہیں کیا تھا اسی پوائنٹ پہ جب میں اس کے اندر لسی شامل کروں گی ساتھ میں ہی میں نے تقریباً ایک ڈیرھ جگ بھر کے اس کے اندر پانی شامل کر دیا تھا اب آپ لوگوں نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ہلکی آنچ پر بنانا ہے تاکہ ایک دفعہ اس کا جو وہ ہے عبال اس کو آ جائے پھر آپ لوگوں نے اس کی آنچ بالکل سلو کر دینی ہے اور دوبارہ آپ لوگوں نے مسلسل اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے اچھا تو جب آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس کے اندر چمچ ڈال دینی ہے تو آپ لوگوں نے اس چمچ کو نہیں نکالنا اور جب آپ لوگوں نے اس کے اندر لسی شامل کرنی ہے تو اس کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس یہاں سٹیج پہ آکے اس کو بہت احتیاط سے پکانا ہے کیونکہ یہ کڑی کا جو سسٹم ہے یہ تقریباً کوئی دو ڈائی گنٹے اس میں لگ جاتے ہیں اور مسلسل آپ لوگوں نے اس کے اندر چمچ ہلانا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے بوائل آنے کے بعد ہلکہ کر دینا ہے آج کو اس کے بعد ہم لوگ ساتھ میں پکوڑے کا سمان بھی بنا رہے ہیں اس کے لئے مجھے چاہیے پیاز آپ لوگوں نے لمبائی کے صورت میں باری کٹ کر لینے ساتھ میں آپ لوگوں نے آلو اس کی جی میں کٹنگ جو کر رہی ہوں وہ میں چکور کر رہی ہوں ویسے یہ میں اکثر لمبائی کے صورت میں بھی کر لیتی ہوں تو یہاں پر اس کی ساتھ ساتھ پکوڑوں کی کٹنگ بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہماری جو کڑی ہے وہ بھی بڑنا سٹارٹ ہو گیا اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا تھا یہاں پر جی میں نے اس کی آنچ ہلکی کر دی تھی تو ساتھ میں جی ہم لوگوں نے وہ سارا کٹنگ کر لیا تھا سمان اس کو واش کرنے کے بعد اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو مکس کرنا ہے اور آپ لوگوں نے جب بھی پکوڑے کا سمان مکس کرنا ہے تو آپ لوگ اس کے اندر پہلے ہی پانی نا شامل کیا کریں یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ سپائسی شامل کریں گے اس میں جائے گا جی ایک چمچ نمچ ایک چمچ جائے گا جی بیج والی میرچ کا اور ساتھ میں جائے گا پیسی میرچ کا ایک چمچ حلدی جائے گی خوشک دنیا جی میں بون کے ہی استعمال کرتی ہوں اس میں جائے گا جی زیرہ اور جائے گا انار دانا فریش اس کے بعد جی میں اس کے اندر کٹ کر کے ہر امیج ڈالوں گی بہت سارے لوگ یہ کٹنگ کر کے نہیں ڈالتے اس سے جو ٹیسٹ بہت ہی مزے کاتا ہے اس کے بعد جی میں نے اس کے اندر شامل کی تھی قصوری مر تھی اور ساتھ میں میں نے اس میں شامل کیا تھا ہرا دنیا اور چٹکی برس کے اندر میں نے شامل کی تھی اجوائن اجوائن سے اس کا جو ٹیسٹ آنٹو بہت ہی مزے کاتا ہے ساتھ میں آپ لوگ نے اس کے اندر بیسن شامل کرنا ہے اور جب بھی آپ لوگ نے کڑی کے پکوڑیں بنانے تو اس کے اندر آپ لوگ نے بہت زیادہ بیسن کا استعمال نہیں کرنا یہاں پر جی آپ لوگ نے پہلے اس کے ہاتھوں کے معل達 سے اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ لوگ اسی سٹیج پر اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے تو اس کا جو پیسٹ ہے بہت ہی لیکوڈ اس کا پتلا سا بن جاتا ہے یہاں پر جی حلقا سا پانی ڈال کے آپ لوگ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھتے ہیں لازم میں میں نے اس کے اندر ہرا دنیا ڈالا تھا کیونکہ میرے پاس پالک موجود نہیں تھی لیکن اگر آپ لوگ کے پاس پالک ہے تو تھوڑی بہت آپ لوگ وہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی اس کو آپ لوگ نے اچھے سے مکس کر کے رکھ دینا ہے ساتھ میں جی آپ لوگ کو کڑی کی بھی میں لوگ دکھا دیتی ہوں کہ ہماری جو کڑی ہے وہ کس قدر ریڈی ہو چکی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کوئنٹی تھی وہ ڈبل ہو گئی تھی پھر میں نے اس کی آنچ کو بالکل ہلکا کر دیا اور تقریبا میں نے اس کو کوئی ایک دو گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر بنایا تھا یہاں پر جی آکے میں نے اس کے اندر شامل کر دی تھی تو ہماری جو کڑی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے ساتھ میں جی ہم لوگ پکوڑے فرائی کر رہے ہیں کڑائی چاہیے جس میں آپ لوگوں نے اول شامل کرنا ہے اول جب اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر پکوڑے شامل کر دی یہاں پر جی آپ لوگوں نے پکوڑوں کا جو سائز ہے بہت زیادہ بڑا نہیں کرنا ہاتھوں کے ملے سے جب بھی آپ لوگ پکوڑوں کا پیس ڈالیں گے اسی طرح سے فرائی کرنا ہے یہ آپ لوگ کے جو پکوڑے ہیں اگر آپ لوگ پیاز لمبائی کی صورت میں کٹ کریں گے تو بہت ہی کرسپی سے آپ لوگ کے پکوڑے ریڈی ہوں گے اور کڑی کے لیے جب بھی آپ لوگوں نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو آپ لوگ اس میں بیسن کی مقدار بہت ہی کم رکھیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے پکوڑوں کا اب ہم لوگ اس کو جھلنی میں نکال لیں گے اور جب بھی آپ لوگوں نے کڑی کے اندر پکوڑے شامل کرنے ہیں تو پہلے آپ لوگوں نے پکوڑوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر آ کر گلتی کرتے ہیں کہ کڑی پہلے سے گرم ہوتی ہے اسی کہ اندر آپ لوگ گرم گرم پکوڑے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ اس کے اندر چمج ہلاتے ہیں تو آپ لوگ کے جو پکوڑے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جی آپ لوگوں نے پکوڑوں کا جو استعمال اس کے اندر کرنا ہے وہ تھنڈا کر کے پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے جو گی میں نے نکال لیا تھا وہ اسٹیج پہ آ کر اس کے اندر میں شامل کروں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو کڑی کی لک ہے کتنی پیاری اور خوبصورت سی آ چکی ہے اب ہم لوگ اس کو ڈیش آٹ کریں گے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے کرنے لیو میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولا کریں ایسے ہی میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزہ مزہ کے رسپی لے کے آتی رہوں گی اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ